بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز آپ دیکھ رہے ہیں میرا اور آپ کا اپنا چینل ورلڈ آف اسلامک سلوشن آپ کے لئے دعاوں کا حسوسی طور پر احتمام کیا گیا ہے جو بھی حواتین و حضرات دعا کے لئے اپنا نام دینا چاہتے ہیں وہ کومنٹ سیکشن میں اپنا نام دے سکتے ہیں انشاء اللہ تعالی حسوسی طور پر ان کے لئے دعا کی جائے گی آج میں آپ کے ساتھ جو عمل شیئر کرنا چاہتی ہوں یہ سورہ یوسف کی آیت نمبر اسی کا عمل ہے اور یہ ان حواتین و حضرات کے لئے ہے جو کوئی اپنی چیز بیچنا چاہتے ہیں ان کی دکان پر کوئی مال پڑا ہے یا کوئی پلوٹ ہے یا گھر ہے یا گاڑی ہے کوئی بھی جائداد ہے وہ بیچنا چاہتے ہیں لیکن ان کو گاہک نہیں مل رہا تو انشاء اللہ تعالی اس آیت کے پڑھنے سے اللہ پاک ان کا مسئلہ حل کر دیں گے اس زیمن میں میں آپ کو مشاہدہ ایک بتاؤں گی جس میں عمل کی بھی وضاحت ہو جائے گی کہ آپ نے یہ عمل کیسے اور کتنا کرنا ہے دو سال قرآنہ مال جھٹ پٹ بک گیا محترم حضرت حکیم صاحب السلام علیکم اللہ تعالیٰ آپ آپ کی نسلوں تسبیحانہ اور اس سے منسلک تمام افراد کو صحت تندرستی ترقی کامیابی خوش خالی اور جزائے خیر عطا فرمائے میں ایک دکاندار ہوں اور میری دکان پر گاہک نہ ہونے کے برابر آتے سارا سارا دن گاہ کے انتظار میں گزر جاتا پھر مجھے کسی نے درجزیل وظیفہ بتایا میرا گمان ہے کہ شاید انہوں نے یہ عمل آپ کے کسی درس یا رسالہ ابقری میں ہی پڑھا ہوگا سورہ یوسف آیت نمبر اسی سات مرتبہ اول اور آخر تین مرتبہ درود شریف کے ساتھ پڑھ کر آپ جو مال فروخت کرنا چاہتے ہیں اس پر پھونک مار دیں میں نے سنا تو صبح ہی دکان پر گیا اور وہ مال جو عرصہ دو سال سے میری دکان پر پڑھا تھا اور اس پر گرد و غبار جمی ہوئی تھی میں نے اس مال پر عمل پڑھ کر پھونک مار دیں میں حیران رہ گیا کہ جو بھی گاہک آ رہا وہی مال مانگ رہا اسی دن میرا چالیس فیصد وہی مال بکا اور دوسرے مال کی بھی ہو بکری ہوئی اب بھی وہی مال تھوڑا تھوڑا کر کے فروخت ہو رہا ہے اور دکان پر گاہک بھی خوب آ رہے ہیں اور مال بھی فروخت ہو رہا آپ تصور کر کے بھی پھونک مار سکتے ہیں اگر مال سامنے ہو تو فوری اثر کرتا ہے میرا تو آزمودہ ہے ایسے دکاندار حضرات جو مال کی فروخت نہ ہونے کی وجہ سے پریشان رہتے ہیں وہ بھی آزمان ہیں انشاءاللہ یہ خوشخالی کا راز ہے یہ آیت پارا نمبر تیرہ میں ہے